یہ ہوتی ہے مکہی شکتہ جو بزار سے ہم لے کے کھاتے ہیں السلام علیکم ناظرین میں اتنام زفر ہوں آج کا ودا کرتے ہیں شروع آج ہم آئے ہوئے ہیں راجہ پور یہ ہمارا میری امی کا ننیال ہے لوگوں نے جانور اپنے گھار سے باہر ترختوں کی چھاؤں کے نیچے باندھے ہوئے ہیں یہ وہی فصل ہے جو میں نے دن دکھائی تھی الحمدللہ آج تیار ہو گئی ہے پہلے یہ اتارا جاتا ہے یہ اس کا سٹا مشین کے ذریعے سے چاول گیا ہے اور پھر اس کو دھان کہتے ہیں پھر اس کے اندر سے چاول نکالتے ہیں سوری میرے نا میں بائک کلا رہا تھا تو ہوا کی وجہ سے باہر سارے بکھ رہے ہوئے ہیں تو میں نے کنگا بغیرہ نہیں کیا نائی موہ ہاتھ دھویا ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا میرا چہرہ عجیب لگ رہا ہوگا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ڈیلی آج کل گاؤں میں جا رہا ہے پتہ نہیں کیا کر رہا ہے یہ اصل میں بس بلاک بنانے کے لیے نا ڈیلی کہیں نہ کہیں گھوم رہا ہوں پھر رہا ہوں کام بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہوں اور بلاک بھی بناتا جا رہا ہوں آپ لوگوں کو انٹرٹین بھی کر رہا ہوں نا یہ یہاں سے گوبر وغیرہ کٹھا کر رہے ہیں کیا کرو گے جلاؤ گے آگ آگ جلاؤ گے یہ گوبر کے بنے ہوئے ہیں اس کو تاپیاں اور ہم گوئے کہتے ہیں آگ جلانے کے کام آتے ہیں یہ نا یہاں سے اب بنا کے بناتے ہیں اپنے جانوروں کے گوبر سے اور پھر ان کو چار سو روپے من کے حساب سے شہر میں بھی سیل کرتے ہیں اور جن لوگوں کے لکڑیاں نہیں ہیں ان کو بھی سیل کرتے ہیں دیکھیں یہاں پر بھی ان کا ڈھیر لگا ہے یہاں پر نیو سوکنے کے لئے پڑے ہیں میں جلدی میں تھا تو آپ کو صحیح سے مکعی کی فصل دکھا نہیں پایا تھا میں دوبارہ یہاں سے گزر رہا ہوں تو مجھے مکعی کی فصل نظر آئی ہے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے سٹا کہیں سے اترا ہوا ہونا تو میں آپ کو دکھاؤں دیکھیں یہاں سے یہ اترا ہوا تھا تو میں نے کہا آپ کو دکھا دوں کلوز قریب سے یہ ہوتی ہے مکعی سٹا جو بازار سے ہم لے کے کھاتے ہیں یہ مکعی جس کو کون کہتے ہیں ہم پوپ کون کھاتے ہیں نا پوپ کون تو وہ ان کے دانوں سے بنتا ہے یہ کون ہے انگلیس میں اس کو کون کہتے ہیں اردو میں مکعی کہتے ہیں اور ہماری زبان میں اس کو چھلی کہتے ہیں سٹا بھی کہتے ہیں اس کے دانیں آپ کو اتاریں گے اتارنے کے بعد پھر اس کے دانیں نکالنے والی مشین ہوتی ہے اس کے دانیں نکالنے کے ان کو خوشک کریں گے خوشک کر کے پھر آگے اس کو سیل کریں مختلف مختلف علاقوں میں جانوروں کے چارے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور بھی بہت ساری چیزوں کے لئے استعمال ہوتا ہے کتنے زیادہ علاقے میں یہ کاشت کی ہوئی ہے Deutschland دہ Sandy ہر جگہ کے اپنی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کوئی کسی آریہ میں کپاس زیادہ کاشت کی جاتی ہے تو کسی آریہ میں کپاس تو کسی آریہ میں چاول کسی ایریا میں گھنہ تو ہر کسی کی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور اپنی مردی ہوتی ہے لگاؤ ہوتا ہے جس کو جس فصل میں لگتا ہے آسانی لگتی ہے وہ اپنے علاقے میں وہی فصل اگاتے ہیں یہ ہوا کی وجہ سے ہوا یا بارش کی وجہ سے اس طرح سے ہو گئی ہے یہ فصل گر گئی ہے یہ بھی نقصان ہوتا ہے بیسی گلی بہت ہی کام گری ہے ورنہ کئی لوگوں کی تو پوری بھی گر جاتی ہے یہ بھی ایک نقصان ہی ہے کسانوں کا آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی جنہوں نے نہیں دیکھوئی مکائی انہوں نے دیکھ لی ہوگی اس طرح سے کاش کی جاتی ہے اس کے اندر پانی لگایا ہوئے اندر سے دیکھیں کیا سی ہے اس کا سٹا اس طرح سے ہوتا ہے یہ وہی فصل ہے جب میں آیا تھا میں نے آپ کو چاول کی فصل دکھائی تھی اس پر ویلاک بنیا تھا وہ ابھی چھوٹی سی تھی یہ ابھی چھوٹی چھوٹی اتنی سے لگی ہوئی تھی میں نے آپ کو دکھایا تھا میں نے کہا شاید یہ نا یہ گنہ ہے لیکن یہ گنہ نہیں ہے یہ مکائی تھی آپ دیکھیں کتنی بڑی ہوگی اتنا سفر کرنے کے بعد تھا گیا تھا پیتے ہیں گنے کا جوس اس نے پینے آج ہے ورنہ میں تو پی رہا ہوں ہم اسے کہتے ہیں گنے کا رس آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں اسے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ان کی حالت کیا ہوئی پڑی ہے یہاں میں کڑا ہوں اور اندر بھی جا سکتا ہوں اس طرح سے آئے امید ہے آپ میری ویڈیو انجوائے کر رہے ہوں گے سپورٹ کریں لائک کریں اپنے فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کریں پلیس فائنلی ہم گھر پہنچ گئے ہیں اور اب ٹائم ہو رہا ہے تقریباً ساڑھے نو دس کا ابھی میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ میں چائے بنا رہا ہوں گھر آتے ہی سرتیاں آگئی ہیں اب پائک پہ مجھے تھنڈ لگ رہی تھی بار تھنڈ ہاتھ پاؤں تھنڈے ہو گئے تھے اتنی زیادہ تھنڈ نہیں ہے لیکن فیل اور دی کہ سرتیاں آگئی ہے تو ایک کپ چائے پیتے ہیں جس نے پینے آجائے ورنہ ہم تو بھی پی رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرح آجائے آجائے تو بہت زیادہ مزا آیا میں دونڈ رہا تھا مکائی کا مالک جس نے لگائی ہوئی ہے وہ مل جاتا اس سے پوچھ کر دو تین مکائی کے سٹے بغیرہ لے آیا ایسے اٹھا تھا تو چوری ہے اچھا نہیں لگا اس وجہ سے پھر میں نے میں ڈھونڈتا رہا جو بھی گزرتا تھا میں پوچھتا تھا کہ کس کی ہے یہ مکائی تاکہ میں اس سے پوچھ کے دو تین چار جتنے بھی لے سکتا تھا لے لیتا پھر گھر آ کر بنا کر کھاتے چلیں کوئی نہیں دو تین چار تو بندہ بزار سے بھی لے لیتا ہے لیکن پوٹی گھر میں بنانے کا اپنا ہی مزہ ہے کال انشاءاللہ کئی ہو جائیں گے دیکھتے ہیں کہاں جاتے ہیں دیکھتے رہیے اور ہسکتے رہیے مسکراتے رہیے دعاوں میں یاد رکھی چائے پی لیا بہت مزدار تھی ٹیسٹی تھی کھانا وغیرہ کھا کے پھر چائے پی ہے چائے پی کر آپ تھک گئے ہوں تقریبا نو دس بج گئے ہیں سفر کر کر کے نا تھک گئے ہوں تو اب اب میں ویڈیو کمی پر ختم کرتا ہوں امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو لائک کریں اور اگر چینل پر نیو ہیں تو سبکرائب کریں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی